ہیلو ایبریون اسلام علیکم اسلام علیکم امید کرتے ہیں ہم ٹھیک ہوں آج ہم آپ کے لئے ایک نئے اور اچھی ویڈیو لے کر رہے ہیں جیسے کہ ہم آپ کے لئے اچھی اور اچھی ویڈیو لے کر آتے ہیں آج آپ کو تھمبل دیکھیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں بنانے لگی ہوں بلیچ کے اوپر ویڈیو تو بلیچ ہمیں آپ لوگوں کو ایک دفعہ جولن کی بلیچ بھی بتائی ہے جولن کی بلیچ میں خود گیوز کرتی ہوں تو اس کا رزیٹ بہت اچھا ہے اس میں امپورٹڈ بھی ہوتی ہے لوکل بھی ہوتی ہے تو دونوں میں سے آپ نے فرق دیکھ لینا ہے اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جاکے وہ ویڈیو دیکھیں اور آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جو چھوٹی موٹی کمپنیاں ہوتی ہیں چھوٹی تو نہیں ہے کمپنی ہے تو اچھی ہی کمپنی یہ کیئر ولو کی کیئر ولو کی کمپنی ہے یہ مجھے ساشے ملا ہے جیسے کہ اگر آپ جلدی سے ارجنٹ آپ نے کہیں جانا ہے آپ کے پاس پولیش اور بلیچ کچھ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ دس روپے کا ملتا ہے ساشے سی فیس پہ لگانے کے لئے میں نے یہ یوز کیا مجھے پرسٹر جانا تھا کسی فنکشن پہ اٹینڈ کرنا تھا تو میں نے میرے پاس بلیچ نہیں تھی پولیش نہیں تھا تو میں نے یہ ساشے لے کر یوز کیا تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا لگا میرے فیس پہ کریمی بلیچ ہے یہ بہت اچھا ہے اس کی جو بوٹل ہے شیشی ہے وہ آپ کو مل جائے گی 35-40 کے قریب اور یہ ساشے مجھے ملا ہے دس روپے کا یہ سی فیس اور نیک کو کور کر سکتا ہے تو آپ کو میں اس کا طریقہ بتاتے چلتی ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہے زینب ساتھ ساتھ اس کو کھول کے مکس کرے گی اس کے اندر ایلو ویرا اور پروٹین ملک ایڈ ہے جو کہ ہمارے فیس پہ بہت بہت فائزے مند ہے اور لائٹننگ اور ڈاک ہیل کو ختم کرنے کے لیے ہے سکن جو وائٹننگ ہوتی ہے گلوئنگ ہوتی ہے وہ بھی ایڈ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور یوگرٹ بھی ایڈ ہے اس کے اندر اور اس کے اوپر سپیشل لکھا ہے کریمی بلیچ ٹھیک ہے اس کے اندر سے یہ دو ساشے نکلے ہیں یہ ہے بلیچ اور یہ ہے کریم ٹھیک ہے یہ کریم کا پیکٹ ہے یہ بلیچ کا پیکٹ ہے تو آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کی سکن زیادہ سینسٹیف تو نہیں اگر آپ کی face پہ جلن ہو رہی ہو تو آپ نے ہسی حمری صدر سے اتار دنی ہے ٹھیک ہے آپ نے وہاں لگا ہے تو آپ ہمیں ایک برش لیے لیں گے اور باؤل لے لیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے بلیچ ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم بلیچ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے بلیچ ایڈ کرنے کے باد ہم اس میں ایڈ کریں گے کریم یہ کریمی بلیچ ہے گھر ایک بریش ہوتی ہے جس کے بیچ پاویڈر کو بیچ موٹے موٹے جاؤت ہے میری سکن کو ریش کر جاتا ہے تو اس لیے میں وہیتی بریش کبھی بھی نہیں استعمال کرتی جس کے اندر بیچ بریش بیچ جو بلکل پاویڈری بلیچ ہوتی ہے اور اس کی کریمی کریمی بلیچ ہوتی ہے اس کے پاس پیشا لکھا کریمی بلیچ میں وہی اوز کرتی ہوں اس سے گھرهای موست فرکتا ہے تو اس لئے آپ لوگ بھی یہ دھیان رکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تو آج میں بس اس کا ریو دوں گی آپ کو کہ آپ لوگوں کے پاس اگر ارجنٹ آمنے کہیں جانا ہے تو آپ جلدی میں یہ بلیچ یوز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے تو بس یہ دھیان رکھیں کہ اگر آپ کے فیس پر بلیچ نہیں سوٹ کرتی تو آپ بت لگائیں تو اگر آپ کے فیس پر بلیچ سوٹ کرتی ہے تو آپ ضرور لگائیں ٹھیک ہے تو بس یہ ابھی میں اس کو مکس کروں گی آپ لوگوں کے سامنے یہ مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد یہ کریمی فارم بن جے گا اور پھر آپ کو میں فیس پر لگانے کا طریقہ بتاؤں ٹھیک ہے تو اس کو زینب آپ اچھے سے مکس کر لو جی فرینڈ جیسے کہ یہ مکس ہوگی اب میں آپ کو اس کو لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ کے جہاں ڈاک ہیرز ہوتے ہیں زیادہ ہیرز بلیک ہوتے ہیں فیس پر آپ اس کو کور کر لیں ٹھیک ہے زیادہ ترخواست کر کے میرے تو صرف اور صرف یہاں پر بلیک چھوڑ سے بال فیل ہوتے ہیں آنکھ کے نیچے جب میں آئیز میک اپ کرتی ہوں تو وہ پھر زیادہ بیس لگانے سے بلیک بلیک فیل ہوتا ہے تو آپ نے بس اس جگہ کو جہاں آپ کے ہیر زیادہ بلیک ہے آپ نے اس کو کور کرنا ہے آپ نے ایک کلمے جو ہوتی ہیں یہ جو آپ کے سائیڈوں پر بال ہوتے ہیں آپ نے اس پر کبھی بلیچ نہیں لگانی وہ بہت بری لگتی ہے ٹھیک ہے بس آپ نے اس کو اس طرح کور کر لینا ہے فور ہیڈ کو بھی کور کر لینا ہے آئی برو سے بہت اوپر رکھ کے آپ نے اس کو کور کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے فور ہیڈ کے بال ہوتے ہیں اس سے بھی آپ نے دور رکھ کے کور کرنا ہے وہ بہت ٹپیکل ہو جاتا ہے ہم نے صرف ٹھین اور صاف کرنا ہم نے یہ نہیں کرنا ہمیں ہمارے جو ایکسٹرہ بال ہم اس کو بلیچ کر دیں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے آئی برو سے دور رکھ کے اس کو بلیچ کرنی ہے زینب نہیں کرتی بلیت یہ زینب کا فورس ٹائم ایکسپیرینس ہے تو ہم دیکھیں گے کیسا زینب کے فیس پر سوٹ کرتا ہے آپ پلپس پر آپ اس کو کور کر دیں نوز کور کر دیں چین کور کر دیں اسی طرح اس سائٹ سے ہم کور کریں گے اگر آئی بروز پر لگ جائے تو آپ اس کو ریموف کر دیں یہاں سے بلکل بھی نہیں آئی بروز کے پاس پاس ہونی چاہیے جو آپ کی چیکس ہیں ان کو آپ بعد میں تارنے سے دو تین مینٹ پہلے لگا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ ایریا ہوتا ہے یہ چیکس بہلا ایریا یہ بہت سنسٹیو ہوتا ہے یہ بہت جلدی ریش کر جاتا ہے تو اس کو کلموں کو بھی ٹھا لیتے ہیں ہم یہاں سے ٹھیک ہے چیک کرتے رہنا آپ کا پیس کے بالک ایسے ہو گئے اور ویسے اس کو زیادہ دیں نہیں لگاتے سکر پانچ مینٹ پورے ہو گئے ہیں میں نے چیک بھی کر لیا اس کو تارنے سے پہلے میں نے چیکس پہ کور کر دینا ہے سکر تین ایک سیکنڈ کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بہت اچھی کور ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو فیس سوش کروا لے یا پھر آپ اس کو کاؤٹن کے ساتھ ساف کرنے سپنج کے ساتھ ساف کرنے تو میں اس کا فیس سوش کرواتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتے ہیں تو آپ لوگ مینٹ ساتھ رہے ہیں جی فرینڈ یہ دیکھیں میں نے فیس سوش کروا لیا بہت اچھا ریزلٹ رہا ہے زین اپنے فیس پہ بھی تو اگر آپ لوگوں کو میں باربہ یہ کہوں گے اگر آپ لوگ کو بھی لیچ نہیں سوٹ کرتی تو آپ مت لگائیں لیکن اگر آپ لوگ کیوز کرتے ہیں تو یہ بہت ارجنٹ فیشل ہے آپ فوراں سے کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کے بعد ٹاول کو اپنے فیس پہ رگڑنا نہیں ہے بلکل بھی رب نہیں کرنا آپ نے کوئی سوف سا ٹیچو لینا ہے اس کے کے ساتھ اپنا فیس ساف کرنا ہے ٹھیک ہے تو تاکہ آپ نے فیس پہ ریشی کوئی نشان کسی طرح کے نہ پڑے ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا بہت اچھا کیئرولو کا بلیچ بہت اچھا ہے آپ لوگ لازمی یوز کریں اور مجھے کمنٹ بکس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسا رہا تو ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں اور دوسروں کا بھی خیار رکھیں اللہ حافظ